بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ہیں دن نیوز کے ساتھ میں ہوں میرزا احتشام اللہ اور میں ہوں رابیہ السلیم بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لیگی راہنما مریم نواز کی نیب لاہور آفیس میں پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے کارکنان مشتعل ہو گئے پولیس پر پتھراؤ کیا جبکہ کارکنوں نے بیریہ توڑنے کی بھی کوشش کی لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے لانٹی چارج، ہوای پائرنگ اور شیلنگ کی پولیس نے خواتین سمیت کئی مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی غیر قانونی ارازی کیس میں نیب میں پیشی منسوخ ہو گئی تابق وزیر آسم بیان نواز شریف کی ساہمزادی مریم نواز جاتی عمرہ سے ریلی کی شکل میں نیب لاہور آفیس پہنچی اس موقع پر رانہ سناؤلہ، پرویز رشید، طلال چودری، دیگر لیگی رہنما اور بڑی تعداد میں نون لیگی کارکنان مریم نواز کے حمرہ موجود تھے مریم نواز کی گاڑی ان کے شوہر کیپٹن ریٹائٹ سبتر نے چلائی کسی بھی ناخشکوار واقعے سے نبٹنے کے لیے نیب آفیس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تائنات کی گئی لیگی کارکنان نے رکاوٹیں ہٹا کر نیب دفتر جانے کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں آگے جانے سے روکا جس پر لیگی کارکن بپھر گئے انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی پولیس نے لیگی کارکنان کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی بھاری شالنگ کی وارٹر کینن استعمال کی لاٹھی چارج کیا اور جوابی پتھراؤ بھی کیا جس کے نتیجے میں کئی کارکن زخمی ہو گئے پتھراؤ سے نیب بیلڈنگ کو نقصان پہنچا جبکہ مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ بھی ٹوٹ گیا مریم نواز نے پولیس پر اپنی گاڑی پر حملہ کرنے کا الزام لگایا نیب نے حالات کی خرابی کی وجہ سے مریم نواز کی پیشی منصور کر دی جس کے باعث مریم نواز نیب دفتر سے واپس روانا ہو گئی نیب کے مطابق شر پسند اناصر کے جانب سے جان بوچ کر حالت خراب کرنے کے باعث پیشی منصور ہو گئی اور نئی تاریخ کا اعلان جلد کیا جائے گا مریم نواز کافلے کے ہمراہ دوبارہ واپس نیب آفس کے باہر پہنچ گئی جہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جواب دینے آئی ہوں اور جواب دے کر ہی جاؤں گی نیب نے گیٹ بند کر لیا جواب دینے آئی ہوں دروازہ کھولے کچھ دیر بعد مریم نواز واپس روانا ہو گئی جس کے بعد پولیس نے علاقے میں موجود لیگی کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی پولیس نے پچاس سے زائد لیگی کارکنان کو گرفتار کر لیا علاوہ عزین نون لیگ کے سابق ایم پی اے مرزا جاوید کی ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں وہ اپنی گاڑی میں پتھر اکوا رہے تھے دوسری جانب وزیراعلا پنجاب نے نیب آفس پر پتھراؤ اور ہنگامہ آرائی کے واقعے کا نوٹس لیا اسمان بوزار نے چیف سیکریٹی پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب کر دی اسمان بوزار نے کہا ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا نیب کے جانب سے لیگی کارکنان کے خلاف کارے سرکات میں مداخلت پولیس پر پتھراؤ کر کے پولیس اور نیب اہلکاروں کو زخمی کرنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر قانونی کارروائی ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کارکنان پر تشدد گرفتاریوں اور مریم نواز کی گاڑی پر پتھراؤں کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا نیب نیازی گرجوڑ کی فستائیت اور عامریت قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ یہ شرمناک اور قابل افسوس عمر ہے میاں نواز شریف کا بھی مریم نواز سے ٹیلیفانک رابطہ ہوا میاں نواز شریف نے مریم نواز کی خیریت دریافت کی اور زخمیوں کی آیادت کے لیے قیادت کو ہدایت بھی جاری کی